ہاؤس کمیٹی آن انوائرنمنٹ کے جیرمن جناب محمد یوسف تارگامی صاحب اور ان کی ساتھ جو متدارہ کی نیزم لی ہیں انہوں نے آج ڈل کا تفصیلی دورہ لیا اور اس دوران جو ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں خاص طور پر لیلی کے ریمول کے لیے جو آپریشن چل رہا ہے انہوں نے بزاتے خود اس کا معاینہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گاندربل کا دورہ کیا جو ڈل کی کیجمنٹ ایریا میں آتا ہے اور کل ملا کے وہ ہاؤس کمیٹی آن انوائرنمنٹ نے چند بنیادی سفارشات جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے اپنی چند مشاہدات جو ہیں ان کو انہوں نے ریکارڈ کیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ان کی مشاہدات اور تجاویز اور آراء کی روشنی میں لیکس ان وارڈویز ڈیویلٹمنٹ اتھارٹی ایک منظم اور حماگیر منصوبہ منتب کرے گی تاکہ آنے والے وقت میں وہ تمام ایکٹیوٹیز جو ڈل کی تحافظ اور بقا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ بغیر کسی تاخیر کے آگے بڑھیں اور خاص طور پر ہاؤس کمیٹی آن انوائرنمنٹ کی جو تجاویز تھیں ان میں جیل کی مغربی باؤنڈری کی ڈلینیشن یا ویسٹرن فور شور کی تعمیر شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ طریقے کار ہے لیلی کو ریمو کرنے کا اسے جاری رکھنے کی ضرورت پر انہوں نے زور دیا ہے اور اس کے ساتھ جو باقی چیزیں ہیں جس میں رکھیارت کی جو ڈیویلپمنٹ ہے اس نے سورت لانے کا ذکر کیا گیا ہے اور باقی وہ تمام چیزیں ہیں جس سے جھیل کی آہیا بکا اور جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یقینی بنیں یہ دورہ کافی کامیاب رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہاؤس کمیٹی آن انوائرنمنٹ کی مشاورت سے لیکس ان وارٹ ویس ڈیویلیمنٹ اتھارٹی ایک نئی سورت کے ساتھ آگے بڑھیں گی اور یہ تمام کاروائیاں نہائی تھی چاپک دستی اور فائل ترکی سے آگے بڑھیں گی